اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی لائف سٹائل اینڈ میک اپ کیسے ہے جی آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر وافظ سے ہوں گے تو آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بہت اچھی ہوں بہت خیر وافظ سے ہوں اچھا جی یہاں پہ دوپہر کا ٹائم ہے تو میں دوپہر سے اپنا ملاک شروع کر رہی ہوں تو دوپہر کو آج میں بنا رہی تھی سبزی سبزی میں آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی تو بھنڈیا یہاں پہ میں نے دھوکے رکھ دی تھی دھوپ میں اس ٹوکری میں ڈال کے ان کو میں نے دھوپ میں رکھ دیا تھا اچھے سے یہ ہو گئی ہیں ڈرائے اور میں اب ان کی مطلب جو ہوتی ہیں یہ پیچھے سے ان کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ میں ان کو کٹ کر رہی تھی پہلے میں اسی طرح سے ساری سکینوں کی اور ڈنیاں کٹ کر دیتی ہوں دونوں سائٹ سے اور پھر میں ان کی کرتی ہوں کٹنگ اور یہاں پہ میرے پاس آئی ہوئی تھی میری پہلے والی جو ہیلپر تھی وہ میرے پاس آئی ہوئی تھی تو میں اس کے ساتھ کافی زیادہ مطلب ہم دونوں بہت زیادہ گپ شپ کر رہے تھے باتیں بھی کر رہے تھے اور سبزی بھی بنا رہے تھے اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کا ویٹ کافی بڑھ گیا ہے باجی تو اب آپ پہلے کی طرح جیسے ہم لوگ پہلے آپ کو سلاعت وغیرہ بنا کے دیتے تھے تو آپ اسی طرح سے آپ سلاعت کھانا شروع کر دیں اسی طرح سے تو میں اسے بول رہی تھی کہ اب آپ کی طرح کیر کرنے والی میری ہیلپر نہیں ہے اب جو ہیلپر ہے وہ تو میرے ساتھ بہت زیادہ بحث کرتی ہے بہت بولتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بحث کرنا بولنا اور اس طرح سے گپ شپ ہماری لگی رہتی ہے دونوں کی تو برحل وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بس میں ابھی امی کے گھر پہ آئی ہوئی ہوں اپنے گھر پہ کیونکہ میری ہیلپر کا گھر بلکل میرے گھر کے پاس یہ ہے تو میں ڈیلی آپ کے لئے سلاعت بناوں گی آپ وہ کھانا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نادیہ ہی ہے جو میری پرانی ہیلپر تھی اور وہ کر رہی تھی بھنڈیوں کو کٹ کر رہی تھی تو اس نے کہ بس آپ چھوڑیں تو یہ کام میں کرتی ہوں میں سبز ساری آپ کے میں بناتی ہوں تو یہاں پہ اس نے پھر پیاز بھی بنا دی تھی اور ٹیمارٹر اور مرچوں کی بھی کٹنگ کر دی تھی یہاں پہ مرچیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی کہ تھوڑی سی زیادہ ہیں تو میں اپنے طریقے سے جس طرح سے بھنڈی بناتی ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی تو یقیناً آپ لوگ کو میری ریسیپی بہت اچھی لگے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے اور مجھے کومیٹ میں بتائیے گا اگر آپ لوگ کو اچھی لگے تو بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور بنا کے کھائی تو پھر اس کا ٹیسٹ کیسا لگا آپ لوگوں کو تو اس کے لئے ہم نے بھنڈی بھی کٹ کر دی تھی پیاز کٹ کر دیے تھے یہاں پہ میں نے چار پیاز لی تھی تو اس کو میں نے کار دی تھی اور اپنے لئے میں بنا رہی تھی یہاں پہ سلاد تو بس وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری ہیلپر نے کہا ہے کہ بس میں آپ کی لسلات بناتی ہوں تو یہاں پہ وہ بند گھو بھی اپنے ہاتھوں سے اس کے جو پتے پتے سے تھے نا وہ نکال رہی تھی خیر اس کو بھی ہم نے پہلے دھوکے رکھ دیا تھا اس طرح سے پھر چار پتے وہ ان کے لے کے نا اپنے ہاتھ میں ہولڈ کر کے تو ان کو کٹ کر رہی تھی اس طرح سے کہ جلدی بس اس کو موٹا موٹا سائی رفلی کٹ کرنا ہے پہلے میں اسی طرح سے یہ بند گھو بھی کھاتی تھی اور اس سے میرا ویٹ کافی مینڈین ہوا تھا کافی زیادہ اور اس سے فیس پہ بھی بہت فریشنس آتی ہے تو خیر میں اب میرا تھوڑا سا میدر ڈسٹرب ہوتا ہے تو میں اس کو ایسے نہیں کھا سکتی ہوں جیسے اس طرح سے کٹ کر کے لیمن وغیرہ ڈال کے کھاتے ہیں تو میں اس طرح سے نہیں کھا سکتی ہوں اسی لیے ہم اس کو چار چار پیسز میں کٹ کر رہی تھی تاکہ اس کو تھوڑا سا میں اس کو فرائی کر کے کھا لوں تو اس طرح یہ جوسی بھی بنتی ہے اور بہت اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے انہینس ہو جاتا ہے ٹیسٹ اور یہاں پہ جی میں نے پین رکھ دی ہوں چولے پہ اور اس میں میں ڈال دی ہوں آئل آئل میں نے کم ڈالا ہے تقریباً تین چار سپون جتنا ہی چھوٹے جو چاول والے کھانے والے ہوتے ہیں تو وہ میں نے چار سپون ہی ڈالے ہوں گے آئل اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سبز مرچیں زیادہ کٹ کی ہوں تو یہ بھنڈی میں میں سبز مرچیں اس طرح سے ڈال دیتی ہوں بھنڈی کو میں اس طرح پہلے فرائی کرتی ہوں اور اس میں ڈال دیتی ہوں سبز مرچیں خوشک دھنیا کا ایک سپون ڈال دیتی ہوں تو پھر میں اس کو اچھے سے ان دونوں چیزوں میں مکس کر کے نمک نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ نمک سے تھوڑا سا لیس آ جاتا ہے اس میں تو اس کو میں اسی طرح سے ہی اس کو بھون لوں گی فرائی کر لوں گی ہلکے ہاتھ سے چمچ چلانا ہے تاکہ یہ ٹوٹیں بھی نہیں اور جو اس کی بھنڈی کی ایک ٹپ ہوتی ہے آپ جب بھی بھنڈی بنائیں تو اس کو کور کر کے نہ بنائیں بشک آپ لائٹ اس کو چولے پہ بنائیں ہلکی آنچ پہ بنائیں تو اس کو کور نہیں کرنا ہوتا ہے کور کرنے سے اس میں لیس آ جاتا ہے اور اس کا جو شکل ہے وہ گرین گرین سی نہیں رہتی ہے تو پیلی پیلی سی ہو جاتی ہے ایک سائٹ پہ ہو رہی ہیں جب بھنڈی فرائی تو دوسری سائٹ پہ میں نے صرف ایک سپون آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے مکھن کا ایڈ کی ہوں اور اس میں میں ایڈ کر دی ہوں یہ گھو بھی جو اس طرح سے موٹی موٹی سی کٹ کر دی تھی تو یہ آپ لوگ کو بہت زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن یہ صرف ایک پلیٹی بنے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا گرین گرین ہے بھنڈی کا یہ جسٹ کور کرتے ہیں جب ہم تو تب یہ یلو یلو سی ہو جاتی ہیں اور اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو میں کور کر کے کبھی بھی نہیں بناتی ہوں بس لاسٹ میں اس کو تھوڑا سا کور کرتی ہوں پہلے میں اس کو کور نہیں کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح گرین گرین ہے اور یہ فرائی بھی ہو چکی تھی اس کو آئل سیپرٹ ہو گیا تھا آئل ویسے کم میں نے ایڈ کی تھی تو اس میں پھر میں نے دو سپون اور آئل کا ایڈ کی ہوں تو اس میں میں ڈال دی ہوں یہ پیاز جو میں نے رفلی چار پیاز میں نے کٹنگ کی تھی تو وہ میں نے اس میں ڈال دی ہوں تو اس کو کس طرح سے مطلب ٹیسٹی بنانا ہے یہ بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ پیاز اگر زیادہ ایڈ کریں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مٹھی ہو جاتی ہے بھنڈیا یہ جی میں اس میں بس ایک چمچ مکھن کا ڈالا تھا اور اس میں میں نے بند گھو بھی ڈال کے اس کو کور کر کے رکھ دی تھی اور ابھی میں اس میں ڈال دی ہوں کالی مرچیں کٹی ہوئی میں نے کالی مرچیں ڈالی ہیں اور کچھ بھی میں نے ابھی ایڈ نہیں کی ہوں تھوڑا سا آگے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گے فیلحال میں اس میں اور کچھ نہیں ایڈ کی ہوں اور یہ جب پیاز اس طرح سے ہلکے گولڈن کلر میں آ گئی تھے تو میں نے اس میں ڈال دی ہوں ٹیمارٹر میں نے دو درمیانے سائز کے ٹیمارٹر لی تھی اور سبز مرچیں کیونکہ پہلے کٹ کر کے ڈالی تھی تو ابھی میں نے یہ مرچہ سبز مرچہ ابھی ایسے ہی ڈال دی ہی ڈال دی ہوں تو اس میں میں اب ڈال دیتی ہوں خشک دھنیا کٹا ہوا ایک سپون ہاف سپون میں نے ڈالا ہے اس میں ہلدی کا اور ایک سپون میں نے اس میں لال مرچ ڈالی ہے اور تھوڑا سے میں اس میں نمک ایڈ کی ہوں کیونکہ اس میں مرچیں میں نے کم ایڈ کی ہیں وہ اس لیے کہ پہلے میں نے کٹی ہوئی مرچیں ایڈ کی ہیں اس میں بھنڈی میں پہلے سے جو اب میں نے فرائی کیا تھا تو تب میں نے ایڈ کر دی تھی اور تھوڑا سے میں نے اس میں ہاف سپون زیرا کوٹا ہوا جو میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں پیس کے رکھا تھا بنا کے رکھا تھا تو وہ میں نے اس میں ہاف سپون وہ ایڈ کیا ہے ابھی پھر میں اس کو دم کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹوماٹر سوفٹ ہو جائیں تو میں اس کو کور کر کے پکا لوں گی تقریبا پانچ منٹ کے لیے تو پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے پانچ منٹ کے بعد اس میں میں نے ڈالی ہے جی املی جو خوشک والی املی ہوتی ہے میں نے وہ ڈال دی تھی اگر آپ کے پاس سبز والی ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو آپ لیمن کا جوس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ابھی اس کو تھوڑا سا جوسی بنانے کیلئے سلات کو اس میں میں نے ڈال دیا ہے سویا سوس ایک سپون اور ایک سپون میں نے اس میں سرکہ ایڈ کی ہوں اس میں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ میرا بی بی کا مسئلہ ہے تو میں نمک آج کل کم کیا ہوا ہے میں نے تو آپ اس میں نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہسبزائی کا کالی مرچے نمک اور اس طرح سے سویا سوس اور سرکہ تو اس سے بہت ٹیسٹی اسلات بن جاتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے ویٹ بھی کم ہوتا ہے اور آپ کا پیٹ بھی بھرہ بھرہ رہتا ہے اور آپ کی سکن کے لئے بھی اسلات بہت اچھا ہوتا ہے اچھا ٹوماتر یہاں پہ سوفٹ ہو چکے تھے املی بھی اس میں تھوڑی سی اپنا وہ مکس ہو گئی تھی پھر اس میں میں نے ڈال دی ہوں بھنڈی جو میں نے فرائی کر کے رکھی تھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آئل بہت کم لگتا ہے اور اس طرح سے بھنڈی بنانے میں یہ کلر بیسکس گرین گرین رہتا ہے اور یہ کافی ٹیسٹی بنتی ہیں کھانے میں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں خیر میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ میری فیملی نے کھائی تو ان کو بہت اچھی لگی تھی اور یہ سلات جہاں پہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا یہ آپ دیکھیں کہ بس اتنا صحیح بنا ہے یہ پورے ایک پھول کا اور میرا یہ پورا ایک دن کا میل بن گیا ہے میں بس اب یہی کھاؤں گی روٹی کے ساتھ بھی اس کو آپ کھا سکتے ہیں میں روٹی کے ساتھ ہی اس کو کھاؤں گی اور یہاں پہ آئل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیپلٹ ہو چکا ہے اس کا بھنڈی کا اور بہت اچھی اور بہت ٹیسٹی بنی تھی بہت واقعی میں بہت ٹیسٹی بنی تھی تو میری دیورانی آئی تھی انہوں نے کھائی تھی تو انہوں نے مجھ سے اس کی ریسی بھی پوچھی میں نے ان کو بتایا کہ میں نے چینل پہ ڈال دی ہوں تو آپ وہیں پہ دیکھئے گا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں ضرور اس کو ٹرائی کروں گی اور یہ میں نے رائتہ بھی بنا لیا تھا اس میں پودینہ ایڈ کی ہوں زیرا کیا ہے ایڈ میں نے کالی مرچے اور نمک ایڈ کیا تھا تو یہ رائتے کے ساتھ یہ بھنڈی بہت اچھی لگتی ہے تو آپ رائتہ ضرور بنا کریں جب بھی بھنڈی بنائیں تو اس سے ایک سبزی کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جاتا ہے کھانے میں تو یہ میرا دوپہر کا کھانا بن چکا ہوا تھا اور ادھر میں نے روٹیاں بھی بنا لی تھی تو سارا کھانا ریڈی ہو چکا تھا اور یہ ہے شام کا ٹائم پھر مغرب کا ٹائم ہے تو ہم یہاں پہ دودھ بوائل کر رہے تھے اور میں اپنی ہیلپر کے ساتھ کافی گب شب بھی کر رہی تھی آج میری ہیلپر نے روٹیاں بنائی ہیں میں نے آج اس کو روٹی بنانا سکھائی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے جا کے کہ اس نے کس طرح کی روٹی پہلے دن بنائی ہیں مجھے تو اس کی روٹی بہت اچھی لگی ہے بہت ہی پہلے دن مطلب پہلی مرتبہ جب اس نے روٹی بنائی ہے تو بہت اچھی بنائی تھی اور یہاں پہ وہ شیرف وغیرہ صاف کر رہی تھی اور میرے ساتھ تھوڑی سی بحث بھی کر رہی تھی یہ دیکھیں آپ یہ کتنی مزے کہ اس نے روٹیاں بنائی ہیں بس اس کو سیکنی نہیں آئی ہیں تو نیکس ٹائم میں اس کو بتاؤں گی کہ ان کو کس طرح سے سیکھتے ہیں برحال اگر اچھی نہیں بھی بنتی ہیں پہلی مرتبہ تو ٹرائی کرنے دیا کریں اور اس طرح نہ کہا کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے دل نہ توڑا کریں میں اسے بتا رہی تھی دکھا رہی تھی کہ تم نے تو میری روٹی سے بھی اچھی روٹی بنائی ہے تو میں اس کو مطلب اس سے اس کو موٹیویشن ملے گی اور آگے کام بھی وہ مزے سے کرے گی اور یہاں پہ ہم دودھ گرم کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں اس میں کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو دودھ کو تھنڈا ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طرح اگر پانی میں رکھ دیں تو تھنڈا جلدی ہو جاتا ہے پھر میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور میری ہیلپر مجھ سے مسلسل بحث کیے جا رہی تھی کہ آپ مجھ سے کام زیادہ کرا رہی ہو حالکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جب میں ویڈیو میں وائس ڈال رہی تھی تو مجھے کافی نیند آ رہی تھی کیونکہ پھر تھوڑا سا گیسٹ آئے تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تھے میری اپنی فیملی ہی تھی اور جی اس کے بعد مغرب کی نماز کی بعد میں آ گئی تھی دودھ وغیرہ گرم کر کے اپنی پلانٹس کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں صبح فجر میں بھی اپنی پلانٹس کے ساتھ ہی مطلب ایسے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں یہاں پہ تصویر پڑھ لیتی ہوں اور شام مغرب کی نماز کی بات بھی میں ادھر آ جاتی ہوں اپنے سہن میں اور یہ بیبو یہاں پہ کھیل رہی تھی بال کے ساتھ اور میں ساتھ باتش آتے بھی کر رہی تھی اور تو میں یہاں پلانٹس کے ساتھ دیکھ رہی تھی ان کو کی کتنے اچھی سرسبز ہو گئے ہیں اب میں ان کو یہ جو بنی پلانٹ ہے میں ان کو دیواروں پہ ہینگنگ کرواؤں گی تو آپ لوگ کے ساتھ پھر میں وہ ویڈیو شیئر کروں گی اچھا یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے ان کو منی پلانٹس کو بوٹلز میں ڈال کی رکھا تھا یہ منی پلانٹس پانی میں ہی گروہ کرتے ہیں تو اس کا پانی اگر ہم ڈیلی سے چینج کرتے رہے ہیں تو یہ بہت اچھا گروہ کرتے ہیں تو میں ڈیلی سے ان کا شام کی شام پانی چینج کرتی ہوں مغرب کی بعد ہی جب میں تسبیح پڑھ کے آتی ہوں سہن سے تو میں آکے ان کا پانی چینج کر دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پتے کتنے سرسبز ہیں یہ صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا تھنڈا پانی ملتا رہے اور یہ سائے میں رہیں جیسے گرمیاں ہوتی ہیں تو سائے میں اگر رہیں تو یہ بہت اچھا گروہ کرتے ہیں تو پانی کافی گرم ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی تو اتنا گرم پانی تھا نا بہت زیادہ میں اس کو چیک کر رہی تھی تو ابھی میں ان کی پتے بھی واش کر لوں گی اور پھر پانی ان میں تھنڈا موٹر چلا کہ تو میں ان میں تھنڈا پانی ایڈ کر دی ہوں تاکہ یہ پھر سے فریش ہو جائیں تو آج ان کو یہ چوتھا پانچوہ دن ہے تو کافی زیادہ یہ فریش تھے بہت اچھے کھلے کھلے سے تھے ویسے ہی جیسے بلکل گملے میں یہ گروہ کر رہے تھے یہ خوبصورت لگتے ہیں میں اپنے روم میں ان کو رکھتی ہوں سامنے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے سرسب سے پتے نظر آتے ہیں اور کمرے کی ایک لکھ بھی خوبصورت ہو جاتے جس کارنر میں ان کو رکھیں تو وہ کارنر خوبصورت لگتا ہے اور آنکھوں کو بھی کافی تھنڈک پہنچتی ہے بس ان کا زیادہ تو ہے بس پانی ہی ان کا چینج کرنا ہوتا ہے اور یہ میں ان کو یہاں پہ رکھ دوں گی اس کونے میں اپنے روم میں سامنے ٹی وی کارنر پہ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیجئے گا یہ جی پھر شام میں میرے گیسٹ آئے تھے تو انہوں نے بھنڈی کھائی تھی تو ان کو بھنڈی اتنی پسند آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ باہر سے نام مگاتی کھانا اوکے جی اللہ حافظ